پر پر لگزی ہے تس پیغمبر اس یمسین جز دور اس رحمت چجری جلیلی فکل اگروز محشر اس تس کن کمید بار آسان سیری موترم بزرگو عزیز نوجوانو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو علیکم السلام پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اعلان نبوت بانی عمری ہندیس سن ترجی مسجدس کینے گیلے تو ہن تمیون پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بانی عمری ہندیس سن ترجی مسجدس واتان شر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نبوتو کن نزاج اور نبوتو کن آداد ہے تحساس آوات محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مطلقا مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا ہوا دراصل اللہ میں اقبال سمجھن کھائیتی رہن کم سن کلام وچن گہرہی پانس یا بے کس فکری تارمین کھائیتی رہن چنو جواناں یہ غلط فہمی دور کریں کہ اللہ میں اقبال کیا اس محض اخشہ ہے فدکری کانشاہ خسن اقبالیات اس مجھن پی از ڈی فدکری میں شیر مہین جسن سفست جمگٹ اس مجھن کھڑا پین ممکن چیز کہ امس ما گیس پی از ڈی چن ڈگری تو سند ہرشل مگر اقبال اس پہ نہیں کھلے اقبال سنگ علوم اقبال سنگ رموز اقبال سنگ اسرار اقبال سنگ ماری فت پانس پیتھن کھل پویٹ موسطسان آشکارہ کرنکی تیر چھے ضروری کہ از گس اقبال سنگ صحیح تارفہ سنگ اور میں کم لیب انسانن جس اللہ میں اقبال فلن کو سمجھو مد چھے میں چن سس شعر سمجھو مد کریں بلکی میں نجدیک چھے اللہ میں اقبال علیہ رحمہ سنگ تارفہن یہ سوز کمالوک آشکی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پتہ اگر اللہ میں اقبال سنگ ساری شیری کنجائیں جمع کرو پتہ پتہ چیر دیمو چیر دیتا ترس جوس آس کرو لبی لباب تمسین دی کلام اکتہ شیری ہن کڑو نایسے کیس تیج سے چیر دیتن رس نیت یا جوس نیت سچھے تکی محمد سے وفاتونی تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کلمتے یہ امت یہ انسانیت جس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صد فیصد وفادار بنیں زندگی ہی جیسا ہر شعب سمزن زندگی ہی جیسا ہر مدان سمزن اللہ میں اقبال سنگی ہے کلامکن نہورت مرکش اس مطن یہ ہی نکتہ اللہ میں اقبال کیونکہ گالب ماہ اوسلا پوٹ شہی ہے مرزا حسد اللہ خان گالب ماہ اوسلا پوٹ شہی ہے اگر کانشا کسن ان میں کہیے پی ایس ڈی کہیے اردو اسمز پتہ اس لیتے ہیں گالب پرمت کے ہیں انگریز اسمز ان میں پی ایس ڈی کرن ہوئے دیاسن شیخ سپیر پرمت کے ہیں تم اس کرنے تسلیم ہی کہیں یہ صاحب زبان لوگ کسن اردو عدب و زبانی جم مہری ناس ہیں کمدبلہ صاحب کیسے قلتے ہیں کہ میں نے اینے کیا ہے یہ پی ایس ڈی کیا اردو میں اور پھر آپ قلتے ہیں کہ میں نے غالب کو نہیں پڑھا تو اردو بغیر غالب کے مکمل ہی نہیں ہوتی ہے شہیر کہیں یہ کمال کا شایر زبان و عدب کا بڑا ہی مہر تھا مگر جس مقبولیتاں پروردگاراں اللہ ما اقبال علیہ رحمہ سن اتا کر گالے بھی اکنا تاہ دور دور تھی پیلیتاں تاہ مگرولیت کس آرمساں ایک شاعر ہے شاعر ہے مگر اتپر چند اقبال لونکن ہنین جلد مازن پروردگاراں بسو اتپر بسو ان بے کشیر تھی اللہ ما اقبال چکے ساتھاں فہم یہ حصیت بیان کرتاں پانے وانا کہ میں تنہا کمالی سخن کو نہ پہنچا میں تنہا کمالی سخن کو نہ پہنچا میرے شعر ہیں اور تاثیر ہوں گی بات تو میرے زبان سے ادا ہوتی ہے لیکن یہ میری بات کسی کے دل میں بسا دینا کسی کے من میں بسانا کسی کے دل میں اتارنا اس میں اثر انگیزی رکھنا اس میں تاثیر کا مادہ شامل کرنا کہ میرا کام نہیں ہے میں تنہا کمالی سخن کو نہ پہنچا میرے شعر ہیں اور تاثیر ہیں واللہ ما اقبال علیہ الرحمنہ سے ساتھ کرامس منظر جو دین شعران مقابلاً خاص اثر پذیری چھئے اثر پذیری ہند راج شیئے اللہ ما اقبال نے جو کچھ کہا ہے وہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نشے میں ڈوب کر کے کر رہے ہیں ان کے عشق کے نشے میں ڈوب کر کے کر رہے ہیں تو اللہ ما اقبال انچہ ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے ہوئی نا کی سر جیوہر چکم اعلانی نبوت کرا یا اظہار نبوت کرا مگر یہ کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سر جیوہری بلوڑ تھی نبوت نزاج تھا نبوت ہے کہ وہ آدابوں سے تھے آپ بیتن نواز ہیں اقبال چھو پنیس انداز اس میں ذکات سمجھا ہوا اور ہر زبانے زد و عام و خاش یہ شیر تھے سندھا کہ وہ دانہِ سبل ختمِ رسل مولاِ کل جس نے گبارِ رہ کو بکشا فروغِ وادیِ سینہ نگاہِ عشق و مستی میں نگاہِ عشق و مستی میں وحی اول وحی آخر وحی یاسید وحی تاہا وحی قرآن وحی قرآن محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نگاہِ عشق و مستی میں عشق و مستی میں اگر ہاں سے نبی سنج عمت کیا آشقہ سنجم چشمشی آشقہ سنجم چشمشی یاسین پرک تو یاسین کی یا میں اس کی سین میں آپ کو صرف اپنا پیغمبر نظر آئے گا تاہا پڑھو گے وہاں محمد نظر آئے گا قرآن کے جس سفے پہ جاؤگے جس آئیت پہ جاؤگے جس حرکت پہ جاؤگے جس نکتے پہ جاؤگے ہر ہر نکتے میں تمہیں اپنا پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بولتا ہوا نظر آئے نگاہ یہ نگاہ نہیں چاہیے اس کی لئے عاشقہ نگاہ عشق و مستی میں جس کے پاس عشق و مستی والی نگاہ ہو جس کی نگاہیں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عشق سے مست ہوں اور آباد ہوں نگاہیں عشق و مستی میں وہی اول تمیش گوارتی ہوا سائے اور خرسپٹی ہوا سائے یہ ہر آنکھ پہ نہیں کھلتی ہے یہ شخصیت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مجنون پت پتن دیوان شہزادہ تھا اچھا بلا انسان تھا کھاتے پیتے گھرانے کا تھا پت روز تو تھس ہواس آتے کہیں بس وظیفہ بن گیا لیلہ لیلہ دیوار کو دیکھے تو اس میں لیلہ نظر آئے گھوڑے گائے بکری بیل کو دیکھے تو لیلہ نظر آتی تھی انسان کو دیکھے تو ہر شکل میں ہر نقشے میں اسے لیلہ نظر آتی تھی وہ دیوان ہے بادشاہ دو پھر ٹھیک ٹھاک انسان آؤ اچھا بھلا شخص تھا کھبری لال کیسے عیسیٰ ترم خان کل صحیح بلوئے تو انہیں لال بٹوشانی یہ مجنون دیوان کرمک چھتے یہ چھک چھک ہو سا اس کے پاس حسن و جمال کا کوئی سرمایہ نہیں تھا اس کے پاس حسن کی کوئی دولت نہیں کالا رنگ تھا مامولی سا جسم تھا کوئی جازبیت نہیں کوئی کشش نہیں کوئی رونک نہیں حسن کے کوئی انداز نہیں کچھ بھی نہیں بھلا شخص تھا کھا بھلا شخص تھا کھا بیانگی گی کرسی دوش رویت مگر آرکوی جیگی پوزیت مگر بھلا شخص تھا بھلا شخص تھا بھلا چھکی بھی نہیں ہے کہ امس جیگری دوش رویت مرد انون مجنون بھلایا طبیش رویت جایی کلال نزول شخص تھا بھلا شخص تھا اطلق جنت شخص تھا اشتف چشمت چھنا مجنون کی نظروں سے دیکھو گے تو لیلہ کا حسن پلے گا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم شخصیت پر آشکارہ کرنے خیتر گسر نے عام نظر آسی کہ ان خیتر چھے صدی کی نظر ضرورت ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم شانت عظمتا پر ذناو خیتر چھے ضروری کہ حضرت صدی کے اکبر جیسی آہ کیا لیلہ کا حسن بادشاہ پر نہیں کھلے گا مجنون کی نظروں پر کھلتا ہے عام شخص پر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت نہیں کھلتی ہے اس کے لیے صدی کی نگاہ ترکار ہوتی ہے تو نگاہِ عشق و مستی میں وحی اول وحی آتا وحی آسی وحی تاہا وحی قرآن وحی فرقان پھر تو ہر طرح وحی ہے تو وحی ہے تو سچی وہ ہے رکور اعلان نبوہ تن یا اظہار نبوہ تن کہو اس پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پیس کالس ریس مکھی فلو سنگس پیغمبر حضرت ملول مطلع آئی کر رہا چھنگی کر رہا ڈلس تو سینس من جا آئی کر رہا زندہ بادی کے نار لگاوا قطن اتدارا صادق و عمیم کے و مبارک القابو سے اتنا وازا امسنج پزریک انقسم ہوا امسنج امانت دائری دیلی انقسم ہوا امسنج کرداری تیم پاک درمی ہن قسم ہوا مگر اتوی اعلان چکارا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نبوہ تن کہ اے مکہ اسمان روزنوائی دو انسانو تو ہن کھولک تی ملک چی آخ خدا تو ہن آکا چی آخ خدا تنس خدای سن پیغمبر تی نبی چھوزب بچھوزمت تی دعوت جوا کی پہی پیس پانونی جک تمس ایکس خدایس برنٹکینن جکاون ساس بجیت حد بدی خدا مت بنے تو پانس انسانہ تیری عزت اس بات میں ہے کہ تیرا یہ ماہ تھا تیری یہ جبین تیرے ایک آقا کی بارگاہ میں اس کی چوکھت پہ جکے یہ ماہ تھا آست کلین برنٹکینن نمراوان یہ کلمت آست دریاب بچھس پٹھن نمراوان کے یہ کلمت آست نار علاوز برنٹکینن نمراوان کے یہ کلمت آست جانوارز برنٹکینن نمراوان کے یہ جکمت آست آفتابست زوری برنٹکینن جکاوان کے چوچک اشرف رب کی تقلیق کا شہکار جسے رب اپنا خلیفہ کہتا جسے رب لقد خلقنا الانسان فی احسن تقریب کے مبارک عنوان سے یاد کرتا انس رب چھ فرماوا ولقد کرمنا بنی آدم ہم نے آدم کو اور آدم کے بچے کو بہت ہی باعزت بنایا اکرام سے نل آزا ازود سے نل آزا انسانوں دو پر ناس ازاز چوچکو اسے چو اسے چوزم و جاوشم اسے چو پندس بنایا بتا زرست سونجاوت دو ہوا اسلام کو تا ازاز چاییمس انسان دیما copied انسان گا انسانوں كون爸 انسانوں کون ساکتا مزای با جا جایژیچے ایمس انسان اسلام نمو الانسان تو جن اشرف المخلوقات زون کا آفتاب چچھویں نو کر یہ چین باپتھن یہ آسمان چچین باپتھن یہ زمین چچین باپتھن جن apostles یہ آسمانتی روجنک ہیں یہ زمین تی روجنک ہیں آسمانوں کی مہتاب و ماہی یہ مطارت تیروزنک ہیں یہ سب تمہارے لیے یہ سب یہ جہاں تیرے لیے ہے تو نہیں جہاں تیرے لیے یہ جہاں کھیتیاں سرسبز ہیں تیری گزا کے واسطے بہر و بر شمس و کمر ماہو شما کے واسطے یہ سب اسی کائناتوں کے نظام پروردگارن قیم تدیم جتو متن انساناں یہ تیری وجہ سے ہے تیرے لیے پتشی یم تمام چنین خدمت گزار تیشی اپوئی آقا تمشناو اللہ لہذا سرزی پانونی گردان پانونی کال تمشی خدایزی بروٹکنن جکاوان ڈاک نام یہاں مذہب دار چھے انسی انسانا سنوانا ہے نا چشی آسمانز بروٹکنن تینامو چشی زمینز بروٹکنن نامو چشی آفتابست سجد کرو چشی زونت سجد کرو چشی نارست سجد کرو چشی دانست سجد کرو چشی دانوائیت سجد کرو یہ چنا بغغانی دانوائیتی چیچا سجد کرو گنجائی وچان کام بوڑ برنج کل اتیچی سجد کرو چشی ساسبجی سجد کرو اگر انسانا سن فطرت سلامت ناش امیشا اسلام عزت جوا امیشی نام یہاں فالتو قسم کینی مذہب عزت جوا اسلام سیدھی سی بات ہے اسلام اسے عزت دیتا ہے اسلام چس مانا ہے کہ تشو پرورٹکنن جگارسی دن مخلوقاتر مزن سریو کود زیاد سرس سریو کود زیاد حسین و جمیل مخلوق انسان چھ دپا نہا جناب بہت چھو سشو اتھر چھو پنجس بنیام ہو سشو اتھر چھو اس انسان اس من کے چھو پنجس بنیام ہو چھو کمان دے نسل اس کو جنوروں کی سب پر کھڑا کرتا ہے اور ایڈوکیشن سسٹم یوش چھو نساب تیلی مصمش تیلی مصمش تیلی مصمشی پرورٹکننوائی نسل کی وی پیپل یا وی ہی من بیدنس آر سوشل انیمل نیار انسان آج چھو اک سوشل انیمل ایک خوبصورت نام دے دیا ایک خوبصورت انمہام دے کر کے انسان سے کہا کہ سشو کھ اک سمجھی جانوار کیا شو سوشل انیمل سشو کھ سمجھی جانوار اتھر چھو گاس کیوں چشکی بات کیوں ہم اس تیشی یاڑ باری ترچی یاڑ باری ہم اس تیشی تریش لگا ترچی تریش لگا ہم اس تیشی سب چھوڑ دیمان رسن وہ بھی جانوار ہے تو بھی جانوار ہے ہاں اس کے جسم کے ساتھ تم سے مختلف ہے تمہاری جسم کے ساتھ اس سے مختلف ہے با کیا تو بھی جانوار ہے وہ بھی جانوار ہے تو امہ دنی کیوں انسینی دنی کیوں امہ لٹیروک اور انسان بے عزت فروردگار اور دین اسلام چھو انسین انسان تھوڑ تولا پچی مصن عزت دیمان لپا چیسی سوری کائی ناچ میں چینی باپتھن بنا مزا میں کائنات اس مزن میں مخلوقات اس مزن اگر شہکار میں اون کاشی سو چکس حضرت امسان محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم امسان تنمان مکہ کے انلوکن یہ بہن کہ ایک اس خدایس گروٹ کہیں جن نائم تو ایک اس خدایس انس پر دو بندگیت عبادت مطبیش تو حد بدن تساس بدن خدایین پاک بچن اس پروردگارن سوز متہتائیں یہای کلمہی حق واتراو نکھئی تیرین یہای دینی اسلام واتراو نکھئی تیرین امی حصے کم چھو خدایس ان پیغمبر تو خدایس ان نبی یا تو یہ اس نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ان یہ اعلان فرماو نہیں مخالفت گئی شروع چچ باب گوز کھڑا باب دھرا چو ایسے یتکو مصن یہای دوکھ جن باب دھرا چاکی رہا تھا امی بہا پتھن سکت جمع آئی باب دھرا آزا کرتا سر سی اس رجت سا لیاکورو تاز کنی چو شکا دبان بلال یہ حمشکن معمولی انسان یہ دبائی اچھی دسترخانہ سن اور یو چون پتھر یہ باوقار شکس ابو جہل سی سرگار دبان چو کی دمینا وان اچھی دسترخانہ سپتھر باب دھرا آز کرتا رجت سا لیاکورو نیتا تھا ایسے اس ونکتا مطن پانوین ریلیتن زندگی گوزارا ایسے اس اقوید آکر کے سیتن جورا ترالا ایسے اس تو کن جائن کان ڈسپیوٹ کا اختلاف اگر باب دھرا آز کرتا یہ معاشرہ چاہی رہے ہیں آز کرتا مبکوم چے سمایے چاہی رہے ہیں لہذا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم رات تمتن یملوک چھینڈ کرانیس مابت چو نظر و مچانیس تمہلوجو شد ترچ مخالفت مخالفتن کر ہید شاقل اختیار دوکھے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صدای حق ان کی یہ پکار ان کا یہ دین ہماری ساجشوں سے ہمارے روکنے سے نہیں رکھ رہا اسلام کی فطرت میں ہندرتنی لچک بھی ہے اتنا ہی ابرے گا جتنا کی دباؤگی اسلام میں اتنا ہی کندبویت کن حقص میں اتنا ہی کندبویت اسلام چند کنسی دباؤن سے دب مطندی ہیں ان کیس مزاجس منچ پروردی دارت سر بلندی ہون ان سرکھوں مطند ازل سے رچ گئی ہے سر بلندی اپنی فطرت میں ہمیں کتنا تو آتا ہے مگر جھکنا نہیں آتا اس کی مزاج میں اس کی سرشت میں اللہ نے سر بلندی رکھی ہے کوئی اس کا سر کچلنا چاہے گا تمہیں اس پہ پانسی نمرود شپنی مگرور گردن کے مزوشت تمہیں اس پہ اتھی تالی پہ مہتن پوزار رکھے اس دینی اسلام سے دباؤنی ہے مسلمان سے دباؤنی ہے یہ امد کسی کے دبانے سے دب جی نہیں ہے جی کوئر پور نا عالمی کفرن پانوین اتحاد ستہ جی ارتہ جی ملک ریلائی پانوین جی اشی محمدی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سنجھ دی صفحہ حسطی پتھن مٹا ہو مگر زمان چھ گاوا تویتی شیبوچا بچھو سوچا یہ تھی زمان اس میں چھ اس جنگل کچھ بے سرو سامان لوگوں نے جو اللہ کی راہ کے دیوانی تھے جن کے پاس دنیا دار دنیا کے مگرور حکمران جنہیں بلکل نہ جمن پا مجمان ہوئے تھے تمہارے پاس کھانے کو لکمہ نہیں پہنے کو کپڑا نہیں ننوئے میلان چپلو لے گئے تھا بے یار و مددگار دنیا نے بلکل آلک دھلک جن کو کرنر کیا تھا مگر یہ کہ دنیا کیا مگرور تاکتن کیوں ہم نے بلوٹ کے ہیں ہوا کی نہیں چھا مولی صاحب ان جذبت کے نمچے حقوے یہ کر یہ حقائق ہیں ایک انسانی تاریخ ہے جس کے میں اور آپ دوا ہے جو ہم نے ان آخو سے دیکھا ہے ش ninguna وقت سپر پاور پر کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دوکھا یمن کہاں ٹیکنالوجی ایس یمن بزہر کنپیوٹر ونپیوٹر وستگا چلاوں ان کے ہیں جن کے پاس اس کمپیوٹر ایج کے آداب کمپیوٹر ایج کے یہ شکلیں جن کے پاس موجود نہیں تھی یمن نونست کافور اس مزہر وستگا فرق کر رہی تھی اتنی سادگی جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دوکھا بندے دنیا کی تقدیر بنانے والے اب دنیا کی تقدیر انہیں کے خطوں پر بنے گی یہ جو پچھلے چار پانچ دنوں سے سر پٹول ہو رہی ہے سا لڑے الوج گستن اس کا کیا سیاسی پس منظر ہے کچھ ملکسن کیا مفادادش امیس کیا آوچی تھن یمکی پریشنی کرنسن اس کے پیچھے کیا تماشے ہیں مجھے نہیں پاتا ہے کیا جی اساں یہ امیس تائل پٹ واتن یوکرین زیری پٹ امیس کیا پریشنی کیا مجھے اس سیاسی پس منظر میں نہیں جانا ہے مگر میں چھپاہیں کوئی اکمان یسور مطم کی ہم وہ بدبخت مسلمان ہیں تو دین اسلام اس خلاف اٹھ کر مسئل اکمانی کفرن اس کیا اٹھ کر مسئل اچھ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سنگی دین اور یہ کلمہ پرن بول یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن زرب لگاو لول اس کو صفحہ حسدی سے مٹا آنا ہے اس کو صفحہ حسدی سے اور اور پتکورمہ ان کے تھ وچنانوں کے تھی میں اٹھ کر سکتا ہے اور اٹھ کنوinspال اے stars کو نے کھتا ہے کرسپ کا سیکھا ہے ہم چند محلب مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سنگی گولام صفحہ حسدی شخص دک میٹا اس کو بدب hands сл، پتکورمات نکل دیکھ بھوک اچھ بھوک چھتا ہے یا بھوک اس کو استعمالات اور دو تین لوگ نے مل کر کے تقریباً کریا پانش ست اسنے میں ملک بربا بمو بارود کے نظر دیکھونا لکٹ ماسوم شویر مہرک اپت مہاد جم امتچن ماجن بین ہندس ان عزت اس اسمت سعید کو رو کھلوات بگونا نوجوان ان کی جوانیاں بڑھا پے میں جیل کی سلاکوں کے پیچھے ڈھل گئی اس سومت کے بچے گھوکے مر رہے ہیں وہ اس میں ایک ویڈیو آیا شام اکس بچے یہ مولچ کہتا ہے دماغ اسمزن شہیر گمت دو چھز بینی بچا مدتن و چھز بوئی بچا مدتن ساکو بوہر یا اوٹ بوہر سو بچ سچ کہتا مدتن گھاس موڈان اسمزن یک ویڈیو رب مدتن سیل کہتا ہے کھک رہے آمونتن کھتا ہے چھوزو بچا مدت زندگی تمشی بچے رس پتی یر زمیاں مدتن بچ ستن سچ پت گھاس دونا سچ گھاس دونا ہمارے بچوں کو گھاس کھانے پر قاتلوں نے مجبور کھر دی دریا بچس پچس سوئن شوہر سات بوہر شیر دریا بچس پچن پہ منجا اور تم انچے اخری شاک خسن پچھ گانٹ پچھ گریت تم اندشن کوئر بہتن کیمیش شاک خسن موی نت موی نیرشا ہم اس کو اپنا نیوالا بانیو دریا ان کے دریا اور سمندر کے نظر ہمارے بچے مارے جگر گوشے درد یہ سب کچھ اللہ دیکھ رہا ہے یہ سب کچھ اللہ تم سنجز بارگاس منچے انصاف ادھر دیر ہے لیکن اندھیب نہیں ہے اس کی لاتھی برستی ہے وہ جس پہ برستی ہے اس سے پوچھتی نہیں ہے جس پہ برستی ہے بغیر کسی آواز کے برستی چنکرے کنات دولا یہ نبت شرب بکل شدید یہ گوڑا جب گرتا ہے تو پوری شدت کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ پورے کہر کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ گرتا ہے کہ انسان کے جسم کے زیر و زبر بھیر کے رنگ دیتا ہے لیکن گرتا ہے پوچھ کے نہیں آتا ہے کوئی آواز اس کے نہیں ہو جائے آواز ظلم چیئے کی یہ مدعی ترے انسانوہ رلیتا ہے پانس سخت اسلیمی ملکن تباہت برباد گئی لچ بودی بے گناہ انسانوہ شمائی شدید ظلم چیئے انتہا چھے یہ فراڑ اور گھپلے کی انتہا یہ ہے کہ اجیب تراموچن دنیہی کس انسانن انسا پسن انسانن ہمان کوئی کروڑ نہیں ہمان آگنے ٹیرریس چوانے ہمان آئین اگر وہی تو آتک وہی تو دہشتگارت بنکے ہیں سچل دے اور دے ہیرو سابتی سمارڈو انگو ہیرو بنے تھکتے یہ چھے کے ساتھ بوئی ساتھ مسلمان بوئی ساتھ تمسون ڈگونا مسلمان بوئی انجای مارنے ہوا بہدھر دیسان پچھے بوئی ساتھن بوئی ساتھنس مارنس کر پچھے بوئی ساتھن کریخ تولن آواز تولن اگر یہ ودن شیوان اگر یہ آواز شکلا ایم شیوان لیب اللہ نے یہ دہشت گات ایم ایسا تجھ کرے ایم ایسا تجھ آواز ایم ایسا مسروس یا سچ امن دشمن یا سچ انسانیت خیدے ہیں خطر ہم چا مجبور دیں گوئی رہتن کے امن دوس ہم اہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنا ہم اہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنا وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا لیکن جتماسی ایسا عدالت ہے ایک بڑی عدالت جس عدالت کے سامنے کسی کی عدالت کی کوئی حصت نہیں کوئی احمیت نہیں وہ اللہ کی عدالت جو دائماً بلا فنا ہے قائماً بلا زوال ہے مدبرن بلا وزیر ہے لا زندہ لہو لا نندہ لہو لا مصرہ لہو لا نسال اللہ نہیں سکم اس نہیں شئی لہو ما فسا ما وائتی و ما فلات اس کی طاقت کے سامنے ہر کسی کی عدالت بہت ہی چور میٹ تنس پر وردی گارہ ساو گرہت بچ ساتھی آئی مائنی کارا جس پر دون پانتان دونز کشم 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 چو دنیا آس چو دنیا آس چو دنیا آئی کپرس آن بچ ساتپرین پویت مائنی کارا جنسی بام چناز آس گیرہ آوری ہوا یہ سوئی شریف شکس طولی ہے اور ساس پوئی سوزدہ ام پانون شاو مسلمان مارن کھائتی دی نینوموحبان میغرم میگھرم ام پانون أيی سات پارتان کچھ等等 ہنم نینوژا 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 پانون سا معیش آپ رات کیم کس کس مور کہتا ہماری ہے ایمز میشہ کتوز ہم کم سکشمس لگائی ہمی سپتھن ہمی سپتھن کس پابندی آئی لگائی کاز دیچک فرس کوئیتا بام گرائی ہے کوئیتا جہاز گرائی ہے یہ مومو اس اسلحہ بنایا کن محمدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنجی گولام دواب نکھائی تیرم یا گال نکھائی تیرم تمہیں اسلحہ گال نمہ تمہیں اسلحہ ایسی سر تھٹول میں یہ مبتلا ہو جائیں گے کہ ان کی قوت ایک دوسرے پر سرف ہوگی جسے ٹیکنالوجی یکم یمکمن گروہ روز وہی ٹیکنالوجی ان کو تباہو برباد کرتے ہیں اس کی ٹیکنالوجی اس پہ برسے گی اس کی ٹیکنالوجی اس پہ برسے گی نتیجہ یہ کہ عالمِ کفر انشاءاللہ ان کے اپنے ہاتھوں دم توڑے گا اور برباد ہوگا انشاءاللہ یہ کوئی جذبہ نہیں ہے یہ انتہائی ہیں یہ رہے ہیں یہ امام تو تخت شرح یہ اقتدارو کن تخت شرح یہ ان کے باپ کا نہیں ہے ان کے باپ کا تو کیا ہے کہ یمشیہ تخت اس پر بہتر انسان سے حقوق انسینی حقوق نطم اونتا کمزور انسان نطم اونتا لیکن انسان سے خکر گیا کمزور انسان سے زندہ اتفن کرا لہذا یہ کرسی اقتدار گوہ نزیاد کا لسن وفا کرن اور البتہ ایوتھان تری تو اتمنان تو ہی وکیناس اگر نیسی حق پر چکے ہیں مگر اس پر ہمارا عدل اور آخری حق اگر کسی قوم کا ہے تو وہ قوم رسولی حاش لگا ہے تکیز کی سون دور تائی گمبر صلی اللہ علیہ وسلم چھے سانی خیتی جن سنس پروردگارہ سے منجھ کروڑت میں نے پروردگارہ یقتدار چھے کرسی پر بھیتھان فیرونت نمرود قیسر و کسرہ انسان سے ظلم چھوڑتا وہاں جبنا انسانوں کو قتل عامش کا پروردگارہ وسی سے یہاں تخت مگا پنینیوں میں امتیوں کی کیم چھے ممتن درشبستانِ حرا خلوت غزی قوم و عین و حکومت آفری مان شبہ چشم او محومن او تاب تخت کسرہ بھی خالیدہ کو پھر ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اعتقابس بھی جب بھی ہاں مول اعتقابس مولادا صلی اللہ علیہ وسلم اعتقابس خریشی اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اعتقابسیں بہتشک کے ساتھ چیز قول دارا س اللہ علیہ وسلم کے گفتی انتسان خریش ہوتا اللہ علیہ وسلم بھی خرات قرś ڑھ آ ر Heidi فاغتی سار ہوتھ بگس اللہ کی چوکٹ پر بیٹھیں گے اس کی چوکٹ پر اپنا سر اپنا ماتھا ٹیکیں گے دروازے سے اٹھیں گے نہیں ہٹیں گے نہیں جب تک اپنی عرضی پر اپنے لیے نعمت یا اولاد نہیں لکھائیں گے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ماند شبہا چشم او محرومینوں دپا شبہا چشم گزرائے مگر ندی محترم صلی اللہ علیہ وسلم مازا چشمن گئی نندر کا آرام نسیب سر شب دیری کرکھیں اعتقا فزبیٹ کیم کھٹی رن تاب تخت کسروی خابیدہ کون تاکی اقتدار کس تخت اس پر گسمیں گے گھرکل کون حدیبت اسی لیے یہ دیگئی ایسی جم گناہ اسے لکھ بک انسان چا اگر ہم بھی کبھی زد پہ آتے ہیں مانگنے پہ آتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دپا کی جلکہ سفیر ریش بزرگ اتھوکت اللہ شمیرز باردہ حسنہ سے مجھے شارعہ میوان بھی کتھ کوئی ترکے لیے اسی اعتقا فزر جب کوئی جوان میرے سامنے اپنا سر رکھتا ہے پھر مجھے پکارتا ہے مجھ سے میرے رحم کی درخواست کرتا ہے میرے سامنے اپنی بھیبسی اور لاچاری کا اظہار کرتا ہے مجھے غیرت آتی ہے کہ میں اس نوجوان کو کیسے اپنی رحمت سے محروم کروں مجھے سنگی پہنے رحمتی سادری سیتن محروم سا یہ وہ تو انتنیوں ہاں رکھی لیتے ہیں بھرم ان کے کرم کے سن کے جب کسی بات پہ دیوانی میں چل جاتے ہیں ربا شاہ شاہ اکبارا مدفون بالابواب لو اقسم علاللہ العبر یا تم متس مزکیتا شتیخ انسان جمان مسک چکرش شاہ سان جم غردالون شاہ سان جم لچپت شاہ سان آوارا زلفیں بکری زلفیں چال ڈال بکری ہوئی میلے کچیلے کپڑے معمولی شکل و صورت مدفون بالابواب کہ اگر کشن اس دروازے پہ گسان چو سچو اس دیکھ دک دیوانا ہے نیرسا پہری جور ماس اگر دروازے پہ دلو معمولی سمجھتا دک دیت کارا شاہ پر اوڑی گار چھتی تین انسان مدلک ونا لو اقسم علاللہ العبر اگر تم کن کچ پچن کھڑایشن قسم حاوان پر اوڑی گار چھتی تین کس مدلاج تا مطلب اگر دک دنس ویلس دک دنو ویلس مدلک اگر وہ اللہ کی ذات کا قسم کھانے پہ آئے پھر اون کی زبان سے کوئی بول ادا ہو گئی اللہ ان کی بول کی لاج رکھتی رکھی لیتے ہیں دھرم ان کے کرم کے صدقے جب کسی بات پہ دیوانیں مچل جاتے ہیں اگر یہ اللہ کا دیوانہ کسی بات پہ مچل گیا تو اللہ اپنے دیوانوں کی لاج رکھ لیتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سن گولام کمن مطرق پروردگار میں تو ان کے نہیں ڈالتا ہوں یہ وہ توٹتا ہے بھائی یہ انسانی دنیا میں انسانی آبادی میں انقلابات اٹھنا گرنا ٹوٹنا پھوٹنا سمبلنا پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا یعب ہے بہانہ اندھیے بادے ہوا سے بادے مخالف سے نہ گھبراؤ اے اقاف اندھیے بادے مخالف سے نہ گھبراؤ اے اقاف یہ تو چمتی ہے تجھے اونچہ اڑانے کے لیے اچناسا ہواس مزوڑا پتہ اگر واہو پیک تیز جن گھڑویں جانوار آسن پنچنا تو واہو سکھا چاکین دیکھا اس کے امام واہو ایک دکچ تمن بہی تھوٹا یہ جو زمانے کی ہوای بد ہے یہ جو ظلم کے تھپیڑے ہیں جس سے مسلمان دپتا نہیں گرتا نہیں یہ تھپیڑے اس کو اونچہ اٹھائتے ہیں کیا اٹھائتے ہیں حکومت کا تو کیا رونا یہ ایک آرزی شئی ہے نہیں دنیا کے آئے میں پاچ انشاء آتنوازن سات اندھا تن رہتن شاہ تن رہن بیٹے اس حضر سکھٹھا آز جانا بیٹے ہمٹی داند سنگ پجھے داند بھائی ہمٹی پجھے ہمٹزان بیٹے تھے اس دون حضر اس میں کیا عملہ لیں لیکن انجام کا نتیجہ تو انشاءاللہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے حق میں جانا ہے اس پہ ہمارا ایمان ہے اس پہ ہمارا یقین ہے اگر اس یقین کے سرمائے میں تہی سے بھی کچھ کمزوری ہے پھر اپنی ایمان کی چانچ ضروری بنتی ہے اور کسی مفتی صاحب سے پوچھنے کی ضرورت پڑے گی کہ مفتی صاحب یہ معاملہ ہے میری کیفیات کے ساتھ نشد ایمان سلامت کی اکیسہ فرموز پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ ہم دلیل نہیں مانتے ہماری اللہ نے کہا ہماری حضور نے کہا ہماری عقل مانتی ہے نہیں مانتی ہے لیکن ہم مانتے عقل مانتی ہے تو دل میں تو آتا ہے مگر عقل میں نہیں آتا بس جان گیا میں تیرا بس جان گیا میں تیری تعریف یہی ہے پروردگار چاہ ساں انسان جلس مزگومبر بشکر عقل شنوی فکری طرح کی پروردگار کاروز کائٹ چھو کیوٹ چھو کرسی کھلسہ بڑڈ چھو پچھا آسمان تیمی یہ کار بنو یہ زمین کار بنو تو کس کوئی چھو راج کس کوئی چھو ایتھان انسان کس کوئی چھو ایتھان مخلوقات عقل شنوی یہ مانا مگر ایچا آسا عقل آسا ہوئی سوچی نہیں ہو آسا جلس مزامر تو دل میں تو آتا ہے مگر عقل میں نہیں عقل میں آگیا پھر کہا جا اللہ رہے ہے اس انسان سمجھت محدود عقل مزہنی پھر کہا وسیعہ کرسی حصہ مہواجی وہ تو بہت وسیعہ ہے اس کی وسط وسط کی کوئی سرحد نہیں کوئی حد نہیں تو معمولی سی عقل کے حد بندی میں اس کو تھوڑی گیر آجا سکتا ہے اس کو تھوڑی مقید کیا جا سکتا ہے تو ٹریک پائی کمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے وہ عرب کیوں لوگوں سخت مخالفت کر رہے ہیں کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سنجھ یہ آواز حق دیمون ریش چالنگ کے یہ جو صدای حق ہے اس کو دوائیں گے مگر آواز رکھائی گی تھی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس توہیدر تے رسالتے چی آواز لگو کوئی صفحات پڑھتے سکتا ہے یہ آواز خیالتے گئی نکلتے گئی چلتے گئی مشرق و مغرب کو اپنے احاتے میں لیتے گئی یہ دنگے پریشن یمن مشرق و مکہ کے مشرق دنگے پریشنی لبکے یہ پہ یہ تسکر ہوں اگر اسی آواز دین رکاوون چھ یا نئی مسلوکن سامن مکہ پر لوکن چھ اگر یہ مسلوہ ہمیش کرتے ختم چکانون کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سرزمین مزا نبر چونکہ مکہ سمزای سرزمین دنگ کرنا پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سن کرتے گا اور ایک اس دن پہاڑی دھرمیان چھ گھاٹیا یا گھاٹی وانا شہد ایردی تایر اگر گھاٹی مزای محصورت کر کرنا پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان اہل و ایال ہے شویری بہت سہت اور پیتکن بیٹ مکہ چم چودی رئیس مکہ چن سربراہ ہوئیسی میک اگزیچ ہوئیس سربراہ آورد شخصی آتا مشرکنہ جن کھڑ پینچ ہوئیسی ہم کھڑ پینچ بیٹ پارویس پتل کو کاف اگریمنٹ آگا اگریمنٹ آگا اگریمنٹ آگا کہ مکہ آسمان روزنویل سنویل بوئیس تارن محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر انکا مال ہماری منڈی میں نہیں آئے گا ان کی دکان سے ہمارا کوئی بھائی کوئی سامان نہیں کھری دے گا ان کے وہاں کوئی مرتا ہے اس کو مر جانے دیجئے ان کے گم میں کوئی شریک نہیں ہوگا ان کے وہاں کوئی جیتا ہے اس کو جینے دیجئے ان کی خوشی میں ہم میں سے کوئی شریک نہیں ہوگا اچھ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیتی اور سوشل تا سمجھ چی مقاطع تا بھائی کات کرا یہ ایک مہائرہ بانا ہے اس لسو بسونا پر نمبر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کی یا اکھ مصوت تیار کرنا اکھ ایگرمنٹ آگی لیکن تاک مذہیم تمام شک لیکن محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم چشید ابی طالب اس مذن پانی زندگی ہیں جی قریب درہ وحری گوزارا یا چیتا کہتا منتائی واطنائے گزہ تے مصوص میں تو اور گزہ واطنائے سے اجازت کی مائی دہاں شیرین دود تو تستان خوشک تھے دودھ ختم تھا کھانا پینا کہیں سے میسر نہیں تھا بڑے کچھن اور سکت حالات محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آل بال کے ساتھ چشید ابی طالب میں گزار دے بڑے کچھن اور سکتا تین چھونا تاحت رومتن پس پاریون کے لئے تھا امنا از منجد تچھینی کہیں رودمت تچھین کہیں بچا موتن تچھ سیر پر بچا موتن نامِ اللہ اگر منٹ کا کوئی نکتہ نہیں بچا کوئی زبر نہیں بچی کوئی زیر نہیں بچا کچھ بھی نہیں بچا وہاں اگر کچھ بچا ہے تو وہ ہے نامِ حضرتِ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے نامِ کھاڑ پیچھنی مسیج کہ اگر منٹس دیزو نظر سچواتا ہے دی موجود کیم سچواتا ہے کاغذ کیموں کیوں موتن امسا تن مکہ چودرین تاں یہ شیشوز تن ملوش اگر منٹسن نظر دین امسا تن دور گوشنی گئی تچھیں کہیں بچا موتن تچھ ساتھ کمیو ترومتن پس پیرون کریا تھا تچھ سریفت لحب زی اللہ بکیا کچھ نہیں بچا کنسو انسانو ایتی صورتی حالوشت سرگی مشہ آسان گوپنی سرگی مشہ آسان عبور جہالی امان مجدی ایس کی موتن دل مزاج تھاگر ہوئے تو یہ موتن دل مزاج تھاگر ہوئے تو مہمو ایتی اے بھائیو سوئے کات بوجو سی وار پورت وہ یوں تاں کیا پورا ہے ایس پیس سوئی تو اندیس مشوار سوئی تروی دیس ایس پیس برادری سوئی مگر یہ کیوں چنو اس آدھ برادری سوئی کی ہیں ایس چنو آدھ مہائد سوئی کی ہیں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سچ سائنے معاشروں کو ناکروتی انسانات ایس پیس تیمہ سید بسن بسن تو یہ لسوا بسوا یا نا لسوا بسوا مگر ہم تو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سماجی معاشر کی تجاعتی معاملات رکھیں چیئی این مواقع تب کھڑایی دیگر آپ سورت یہاں مکہ کن مکم بڑھائیم سے تن زیادہ پریشی ایک کن خرپیٹن بڑھائی زیادہ پحمدن پریشی او مہ تو پھر اخری وقت چیئے کہ ایس پیس ایس پیترسی جگر سوئی تیگہ اس کی پیترسی درہ سرین ایک وحید سہاتھ چونکہ لیڈرشپ کالٹی وال انسان تمشید قومس مزان عرب سماجس مزان ایک حسیت حسل لہذا ایس کسو تمسیلی چھتا ہوتی مستقاقنا خوالت پایتیا اس کارون چھتا ہوتی مانگر تاکتا ہوتا ابو تالب اسنشائی مکہ کم کھڑ پیشت چھو دی پدپاس ہے ابو تالی گو سے کھتا چین بابترن تھوئی ایک کس دائی کی چین بابترن تھوئی کھتا ہوتا بھئی گی تایا چین تکیان کھنی حدثتا مت کریا ویسی برداش مگر بچی کل پیش سہلاب گمت سچی سانین خداین ہز مخالفت کرا سانین مابودن ہز مخالفت کرا سانین اکیدن ہز مخالفت کرا لہذا ابو تالی سہلاب چکل پیش گمت بابترن سمجھاؤ اچی منوکتا متن چون پاسو جہاز گمتن تایزو چک ایس مزن آتا سہبی حسیت شکسا اک روت انسان آکی مزلوکر مزن آک چھوی 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 چھو بچی چین اس اس روز روز روزو کس کن منوکتا مغود بچن ہوچا مدر یہ کیو روزی نہیں مزلوکر مزن آم سا بابترن سمجھاؤ تم اس بات پیج سانین در پکات اگر تمسن مال داولات چن درش اگر تمس ربیان هاو ضرورات چھوی تمس ماتنی جسان تار پشیش که مکین خزانن ہن خان تولو ایسی تم سری خزان گراوز کار من مزن مگر اسی کارانشی تمس منیمات کارتا اسی واناشی دب سیمات واندکین اچوک تکلیف باتنو چچیا خزان ضرورتن ایس گراوائے سری خزان شای نمکار من مزن اگر تم دپن ایمان نشیزو چلت سرده یہ ضرورت ہے تمس منجھ دل جسن اچھی بل اتفاق یکنا لگست تھن اک آواز بنیتھن چیئی واد دیوا کہ مکہ مینی چی قیم تک سبح سکامتن پن ان سردار بلا ان کی از که ووٹنگی ان کا مکین بلا مقابل چھو چھو سون سردار یہ سردیری کاروئی حوال مزنی کسا چھو کرا شکی کسا منا شکی مات کارتی مات مند یہ تیو انجسن چی ماشی مکش کم پور پسند آمسن چی ماشی کس خوبصورت دو جیزا پر دیلا بوتن اگر اتفاقی مسلو چھو س اس کاروک مکھی سرے کوئیس مادان اسم جمع یہ مسکول اشار کری اس کاروز خواب امپا تندرائی اومیا دم کی جت پکو تاری بسن مادی مات رم سلو اللہ و سلم شید گرد تشریفانا نار چھو سرائی آلوش کارا پانو چی بابا بابترا تلا یو رکھنا اتیو دیمینشن حضورو اومم تشریف ادبسان وید پانیس پترسن شکریو ایڈبنی شکریو حضورو ایڈبنی شué جبا بابترا تلو چ графول جبب بابا تینکو تو جب پادکار이드 ط vino زیرا تلا بدات کوومی بده زیرا جب پانو Charlene جب دیمینشن عشموس تلو bakترا زیاد بات سمانی بچار 모습 چینا بید بابترا woundsотив میگنی بگنج مجھے کچھ روز میں دیا تھیں کوئی انتظار ہوتا چاہتے ہیں اطلبتے ہیں کہ دیگہ لئے اپنے جمعہد ہم اسی یور آمیت، ہم اسی دھمکی دس مصن، تو موشی ریتی توچھن ملوتا جب ہم غورت آئی، تو ان اس کی میرس پائی کمبر خضرت محمدی مصطفیٰ جب مصن، چچو بابا، چی بوز؟ بیم چو در چی نشن آمیتی از تم تی بوزنے جکھن، بگر بوزنے جکھن، نبوات کس لحجس مر؟ باغارت لحجس مر، دوتوک لحجس مر، جوتک استحمد، ویلس لحجس مر، تمانو انزی، مین بابترن منو، اگر مین اس اکس اتسمان توی آفتاب تویو، بیکس اتسمازم زون تویو، بگو اس نے تیمی دین حق نشن دست بردار دستن بول کی ہیں، یوز دینی حق یا تن بسوز مچنسن پنن پروردگار حضرت عاملہ، غیرت مندیس سے سنا، غیرت من نبی کی غیرت من حمول، حضورو فرمو، لا ایمان ابی من لا غیرت اللہ، یہ بسمین اس امت کی ازدار اچھن کے ہی، انسی چھڑی ایمان، اناغیرولدی آدم، واللہ آغیرومنی، آدم کے بچوں میں سب سے زیادہ غیرت مند بچہ میں ہوں، واللہ آغیرومنی، مجھ سے زیادہ اگر کسی کے پاس غیرت ہے تو وہ میرا اللہ، وہ میرا، لہذا پوری غیرت کے ساتھ، دھوٹوں کا الفاظ میں، کھری کھری بادشاہ کے ساتھ، ان تک میرا یہ پیغام پوچھائے، کہ میرے بھتیجے نے کہا ہے کہ جو تم نہیں کر سکتے، اگر وہ بھی کر سکو گے میرے دائیں ہاتھ میں، سورج، بائیں ہاتھ میں چاند رکھ سکو، تب بھی میں اپنی دین حق سے تستبدہ نہیں ہونے والا، تم کرو جو کچھ کرنا، فق ذمہ انتقاض، غزل سے رچ گئی ہے، سر بلندی اپنی فطرت میں، ہمیں کٹنا تو آتا ہے مگر جھکنا، یہ سمت کا جو مزاج بنا ہے نا، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے اور راستے سے بنا ہے، کٹنے کا مزاج مگر جھکنے کا مزاج نہیں ہے، حق کے لیے قربان ہونے کا مزاج مگر حق اور ایمان کو قربان نہیں کر سکتے، یہ جذبہ نہیں ہے، یہ اگر جنون ہے تو یہ جنون ہمیں اپنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ویراثت میں منا ہے، کچھ چیلے آنا، اچھی وجہ اسمازن گو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسا، یہ چچ باب گز گئتا، اچھی وجہ اسمازن گئی، ام تچبوش، ام المومنین، خدیجہ تلکبرات رحم کی حق، حصور اسمازن گو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ام ایک زہری ساہت، جو خاند بیج بچا و دو زہری بساند جنون ہے، دشمنانوں ازار سلیمی، ام گئی دنوائی ایک سی وجہ اسمازن رحم کی حق، ایک شیور تیسیماز صلی اللہ علیہ وسلم، اخت وجہ اسمازن گو مدناو، عام الخضر، پریشینی ہونگو نگو، دمان تا پریشینی ہونگو نگو، یہ اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو وہی گھم اکت پریشی نے ہندو ہے عام الحزق ان پچھے تو اٹھائی نمبر صلی اللہ علیہ وسلم پنی جائیں اراد کرنا یہ چھنا سالہ پنیوں موین میو کہتے ہیں ہم مون میون دین کے ہم چھل مانا مینے سن پروردگار اس کے چھنا سالہ بگا سا واپرن کو چھنا سالہ بگا سا واپرن کو ان خبر تمرمائی دیئے پروردگار ہدایے تمہا مانا ہم تیمیدے سے آپ جماعتہ کھا ایسے آپ ایمان